محمد علی عباس صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں مفت صاحب کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق و ثواب دیکھیں بھئی اس بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ ہر آئل بالغ جماعت پر قادر مسلمان شخص پر مسجد کی جماعت واجب ہے جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے اور اگر جماعت ترک کرنے کی عادت بنا لے تو ایسا شخص فاسق اور مردود الشہادت ہے البتہ گھر میں ادا کی تو اس کی نماز ناکس ہے کہ جماعت کے ثواب سے محروم رہا اور واجب ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوا البتہ سنن و نوافل گھر میں پڑھنا بہت افضل ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی ابن جدلی آزمی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں آقل بالغ آزاد قادر جماعت پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا سخت گناہگار اور مستحق سزا ہے اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادت اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں نے بھی اس کے جرم پر سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوئے یعنی پڑوسی اس کو مائل کریں گے کہ جماعت کی ساتھ نماز پڑھا کریں بار شریعت جلد اول حصہ تین صفہ نمبر پانچ سو چھہاسی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے مگر تراوی تحیت المسجد اور واپسی سفر کے دو نفل کہ ان کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے احرام کی دو رکھتے ہیں کہ میکات کے نزدیک کوئی مسجد ہو تو اس میں پڑھنا بہتر ہے تواف کی دو رکھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں موتقف کے نوافل اور سورج گہن کی نماز مسجد میں پڑھے اگر یہ خیال ہو کہ گھر جا کر کاموں کی مشغولی کے سبب نوافل فوت ہو جائیں گے یا گھر میں جی نہ لگے گا اور خشو کم ہو جائے گا تو مسجد ہی میں پڑھے بہار شریعت جلد اول حصہ چار صفہ نمبر چھے سو اکتر واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم